موسیقی 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 حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائی کربلا کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں آدمی جالس اور جلوس نکالے جائیں گے لاہور میں چہلم شہدائی کربلا کا مرکزی جلوس حویلی الفشاہ دہلی دروازے سے برامد ہوگا کراچی میں چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس نشتر روڈ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ انکھاردارہ پر اختتام پذیر ہوگا جلوسوں کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات مقررہ راستوں میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری تائنات مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بند کر دی گئی حضرت داتا گنج بخش نرحمت اللہ علیہ نے محبت احترام امن اور رباداری کا پیغام حضرت داتا گنج بخش علی بن السمان الہجویری کی دینی اور روحانی خدمات کے لیے عقیدت کا ازار حضرت داتا گنج بخش کے نو سو اکاسویں اور اس کے انتظامات پر ازارے تمہنان عرص میں آنے والے عقیدت مندوں کی بہترین میں زبانی یقینی بنانے اور ظاہرین کے لیے مناسب انتظامات کی ہدایت کہا عرص پر آنے والے ظاہرین ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں مریم نباز کی پولیس وارڈن اور افسران کو عرص کے دوران ٹریفک کروانی یقینی بنانے کی بہترین عمران خان کی مبینہ سہولتکاری کا الزام اڈیالا جیل کے مزید تین افسروں کا تبادلہ کر دیا گیا ہائی جی جیل جخانہ جات نے تینوں افسروں کے تبادلے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہڈیشنل سپرینٹینڈنڈ اڈیالا جیل افتاب احمد کو پنجاب سٹاف ٹریننگ گالج بے دیا گیا ہفتاب احمد سابق ڈیپٹی سپرینٹینڈنڈ محمد اکرن کی جگہ تائنات تھے لیڈی ڈیپٹی سپرینٹینڈنڈ سمرہ جبین کا بہابل پورو ڈیپٹی سپرینٹینڈنڈ مزید اقبال اسلنگ کا ڈی جی خان تبادلہ کر دیا گیا کچھے کے ڈاکو کو سندھ پنجاب کے وائٹ کولر ڈاکو کی سپورٹ حاصل ہے مشیر اطلاع خیبر پختونخواہ بیرستر سیف نے کہا سندھ اور پنجاب میں کچھے ڈاکو کا راج ہے پکے ڈاکو کو پنجاب میں پاور شیرنگ کی پڑی ہے کچھے کے ڈاکو لوٹتے ہیں اور جان لیتے ہیں پکے کے ڈاکو قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں جسٹس نحمت اللہ نے بطور قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا گورنر سندھ گامران ٹھے سوری نے قائم مقام چیف جسٹس سے عہدے کا حلف لیا تقریب حلف برداری میں سندھ ہائی کورٹ کے ججر سینئر وکرا اور دیگر بھی شریک جسٹس نحمت اللہ چیف جسٹس چفی محمد صدیقی کے برونے ملک سے واپسی تک قائم مقام چیف جسٹس کے سر ورائز انجام دیں گے محکمہ موسمیات کی آج ملک کے مختلف شہروں میں گرل چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی سندھ خیبر پختونخواہ پنچواب اسلام آباد مشرقی بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوایں چلنے اور گرل چمک کے ساتھ بارش کی توقع جنوبی مشرق کا سندھ میں کہیں کہیں تہام دی چلنے اور کہیں موصلہ دار بارش کا انکان اسلام آباد اور گرد و نوا میں دن کو موسم گرم رہے گا رات کو مختلف علاقوں میں گرل چمک کے ساتھ بارش متبک کے اور یمن کے سمندر میں کشتی الٹنے سے تیرہ تارکینے بردنہ لاکھ چودہ لاپتہ ہو گئے کشتی میں پچیس ایتھوپیا اور دو یمنی شہری سوا تھے کشتی یمن کے صوبہ تاز کے سائل کے قریب سے گزرتے ہوئے آف سے کا شکار ہوئی علاق ہونے والوں میں گیارہ مرد اور دو خواتین شامل لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ اوپریشن جاری کشتی ڈوبنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی موسیقی موسیقی